السلام علیکم تو دوستو میرا نام ہے اسرللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک لیڈر ٹی وی تو دوستو آج کے ہمارا ٹوپک ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو اکثر لوگ اس بات سے نواقف ہے کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اسے یاد رکھنے کے لیے توجہ دینا انتہائی ضروری ہے صرف معامولات کے حصول کی کچھ یاد نہیں رہتا یاداشت سے مطالق ارجال میکزین کی ایک ریپورٹ کی مطابق اگر ہم کچھ وقت کے لیے پہلے سے سیکھی ہوئی کسی چیز پر غور کریں تو ہم اسے یاد کر سکتے ہیں جب ہم غور نہیں کرتے تو معلومات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے دو طریقے ایسے ہیں جو آپ کو اپنے سیکھی ہوئی ایشیاں کو یاد کرنے میں معاون ثابت ہوں گی طویل مدت معلومات کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کا وقتاں فوقتاں جائزہ لیتے رہیں اسے دورہ ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے پڑھتے رہیں مثال کے طور پر جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے معلومات سے لطفوٹ آتے ہیں تو اسے اپنے پون سے دور رکھنے کے بجائے اپنے قریب رکھے تاکہ مہینے میں ایک بار یا تین ماہ میں ایک بار یا چھے ماہ کے بعد آپ کی نظر اس پر پڑھتی رہے جتنا زیادہ آپ اسے دیکھتے رہیں گے آپ کی دماغ میں معلومات تازر رہیں گی اس عمل کی ذریعے آپ ان معلومات کو نہیں بھولیں گے بلکہ طویل اور زباد بھی جب آپ کو ان کی ضرورت پڑھے گی آپ انہیں یاد رکھ سکے گی معلومات یاد رکھنے کا دوسرا بہترین طریقہ 50-50 کی اصول پر عمل کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سیکھنے کی عمل کی دو ایسے کر لیں آدھے وقت میں نئی معلومات حاصل کریں دوسری آدھے وقت میں پرانے معلومات کو دھرائیں اسے آپ بھولنے کی بیماری زن نجات پھالیں گے مثال کی طور پر کسی کتاب کو مکمل پڑھنے کی بجائیں آدھے کتاب پڑھیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یا اپنے پاس مرکزی خیال رکھنے کی کوشش کریں یہ طریقہ انتہائی کا اگر ثابت ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلومات یاد رہیں تو اسے اپنے کہا جاتا ہے کہ انسانی اقل ربر کی طرح ہے اسے جتنا کینچہ جائے یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں اس طرح اس میں زخیرہ شدہ معلومات کی حفاظت اور انہیں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے